موسیقی محترمہ شائستہ سنہ صاحبہ میں چاہتا ہوں کہ محترمہ شائستہ سنہ صاحبہ کو آپ کے حوالے کروں لیکن آپ سے گزارش ہے کہ جس انداز میں آپ سن رہے ہیں اسی انداز میں انہیں آپ سمات کریں گے ایک شیر سلے قزل کے ان کے بعد انشاءاللہ میں اپنی شائستہ سنہ صاحبہ جو میری بڑی بھاوی ہیں میں بھاوی کہہ کے کہہ سکتا ہوں جو کہ ان کا ریلیشن کچھ اور ہے ندیم صاحب سے بڑے اچھے تعلقات ہیں میرے میں ایک شیر پڑھتا ہوں شیر دیکھے حضرات کہ لگا کے سینے سے دل میں رکھلو سبا جو لائے اڑا کے آچل اب تھوڑا سا اچھا لگ جائے تو میرے پر بھی تعلی بجا سکتے ہیں لگے تو تھوڑا سا بجا کے بتائیے اچھے طریقے سے لگا کے سینے سے دل میں رکھلو سبا جو لائے اڑا کے آچل نسیم سہری وہ سو رہے ہیں بچھا کے دامن ہٹا کے آچل اور سنی جو میرے قدم کی آہت تو کیسے بندھن کے سو گئے ہیں جو میں نے تلوے میں گد گدھایا پلٹ بیا مسکرہ کے آچل شکار زاہد خوشی سے کھیلو بشرت نیت وزو نہ ٹوٹے جو عشق معاشوق پارسا ہو نماز پڑھ لے بچھا کے آچل نسیم سہری وہ سو رہے ہیں بچھا کے دامن ہٹا کے آچل آئیے میرے دوستوں ایک ایسی شائرہ کو آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں جن کی شائری بڑی دور تلق آپ نے سنی ہے نسائی لہجے میں آپ دیکھئے وہ کس طرح سے گھر آنگل اور محبوب سے ملنے بچھرنے کی داستان اپنی شائری میں کس طرح سے پیش کرتی ہے ان کا ایک شیر مجھے یاد آتا ہے اسی شیر کے ساتھ میں محترمہ شاہستہ صنع صاحبہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور اپنی غزلوں سے گیتوں سے ہم سامعین کو نوازیں مجھے اس کا بگڑنا روٹ جانا اچھا لگتا ہے نمک میں اس لیے کھانے میں چکھنا بھون جاتی ہوں زوردار تالیوں سے استقبال کریں محترمہ شاہستہ صنع معزیز حاضرین صدر محترم شورہ اکرام اسلام علیکم کئی سال بعد میری آپ سب کے بیچ حاضری ہوئی ہے امید کرتی ہوں کہ اسی طرح سے سنیں گے جس طرح سے آپ نے پہلے مجھے سنا تھا ابھی بہت زیادہ وقت نہیں لوں گے کہ جوہر بھائی کو بھی اپنا کلام سنانا ہے سبھی شاعروں نے بہت اچھا کلام سنایا اور آپ نے بہت اچھا سنا بھی کوشش کروں گی کچھ اچھے شیروں سے آپ کے خدمت کر کے جاؤں لیکن آپ مجھے اسی طرح سے سن لیجئے گا جس طرح سے سنا جاتا ہے تو میں سمجھوں گی میرا سفر آسان ہو گیا دل صاحب کا حکم تھا میری حاضری بہت ہی خوبصورت مشاعرہ چل رہا ہے کمیٹی کے جتنے بھی ذمہ داران ہیں سب کو مبارک بات پیش کرتی ہوں اور آپ سبھی کو بھی مبارک بات پیش کرتی ہوں ایک ہی سمجھ دار بیٹھا ہے ماشاءاللہ کیا بات اور آج کے اس مشاعرے میں میرے بڑے ہی محترم بڑے بھائی مولانا فرقان صاحب انجان شہید سے تشریف لائے ہیں ان کی دعائیں چاہتی ہوں اور کچھ شیر آپ کی خدمت پہ حاضر کرتی ہوں یہاں سے اپنی بات شروع کرتی ہوں دیکھیں چار مشرے پیش کرتی ہوں جی آتا کیا جی کوئی نہ جان سکے کوئی نہ جان سکے ایسا کام کر جانا کوئی نہ جان سکے ایسا کام کر جانا نظر سے ہوتے ہوئے دل میں تم اتر جانا تم اتر جانا تمہارے دل کے اشارے کو میں سمجھ لوں گی تمہارے دل کے اشارے کو میں سمجھ لوں گی بست نہ کرنا کے ہستے ہوئے گزر جانا بست نہ کرنا کے ہستے ہوئے گزر جانا بست نہ کرنا کے ہستے ہوئے گزر جانا بہت شکریہ مائیک بہت خراب ہے آپ کا آواز بہت کھیچ رہا ہے بہت زیادہ گلہ چوک لے رہا ہے اس کا تھوڑا سا والیم بڑھا دیجئے آپ میں حاضر کرتے ہوں چار مصرے اور پیش کرتے ہوں بطور خاص ہر طرف من چلے پھر رہے ہیں من چلوں کا بھروسہ نہیں ہے جانے کسی کھیت پر جا کے برسے بادلوں کا بھروسہ نہیں ہے جانے کسی کھیت پر جا کے برسے بادلوں کا بھروسہ نہیں ہے یہ محبت کا رخہ موڑے دیں گے ناستے میں تمہیں چھوڑے دیں گے باگلوں سے نہ دل کو لگانا باگلوں کا بھروسہ نہیں ہے باگلوں سے نہ دل کو لگانا یہ ہے وہ ترمہ شاہستہ صلاح صاحبہ باگلوں کا بھروسہ نہیں ہے باگلوں سے نہ دل کو لگانا باگلوں کا بھروسہ نہیں ہے بہت شکریہ بہت نوازش بہت شکریہ بہت شکریہ میں حاضر کرتی ہوں پھر سے پڑھ دیجئے ہر طرف من چلے پھر رہے ہیں من چلوں کا بھروسہ نہیں ہے جانے کسی کھیت پر جا کے برسیں بادلوں کا بھروسہ نہیں ہے یہ محبت کا بھروسہ مار دیں گے راستے میں تمہیں چھوڑ دیں گے باگلوں سے نہ دل کو لگانا باگلوں کا بھروسہ نہیں ہے باگلوں سے نہ دل کو لگانا باگلوں کا بھروسہ نہیں ہے ادھر بھابی بھابی ادھر ہے ادھر شاہیستہ صاحبہ وہ ادھر وہ باگلوں کا بھروسہ نہیں ہے ادھر دیں جی جی آہ میں حاضر کرتی ہوں اجازت ہے میں چار مصرے اور حاضر کرتی ہوں کیا بات ہے میں حاضر کرتی ہوں میں کلی ہوں کیا بات ہے چٹک بھی سکتی ہوں میں کلی ہوں چٹک بھی سکتی ہوں بھولے بن کر مہک بھی سکتی ہوں بھولے بن کر مہک بھی سکتی ہوں تم میرا ہاتھ تھا ملو مرنا راستے سے بھٹک بھی سکتی ہوں راستے سے بھٹک بھی سکتی ہوں راستے سے بھٹک بھی سکتی ہوں بہت بہت شکریہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت آپ حضرات سن رہے ہیں آپ بھی بہت اچھا سن رہے ہیں دیکھ رہی ہوں پچھلی سف میں جو حضرت تشریف کرتے ہیں بہت ہی خاموش ہیں سمجھ بھی نہیں آرہا ہے کہ وہ کیا سننا چاہتے ہیں تو میں ایک مطلع پڑتی ہوں جو میں اکثر پیش کرتی ہوں دیکھیں بے حسی ہوں لکھی کیا بات ہے جس کی تقدیر میں بے حسی ہوں لکھی جس کی تقدیر میں مطلع پڑتی ہوں آپ سب کو سن کے بتانا ہے پیش کرتی ہوں دیکھ بے حسی ہوں لکھی جس کی تقدیر میں اس کو اپنا بنانے سے کیا فائدہ اس کو اپنا بنانے سے کیا فائدہ جس کے سینے جا بات ہے پھری بلکل آپ بہت محل خراب کر دیتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے اچھے بھلے لوگ ہیں آپ بلکل شائری کو رون دیتے ہیں آپ رکھ کے میں حاضر کرتی ہوں بلکل سمجھ ہی میں نہیں آرہا ہے کہ آپ کیا سننا چاہتے ہیں ایک آدمی اٹھتا ہے اور سو آدمی دیکھنے کیلئے کھڑے ہو جاتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے کیا ہے اس آدمی میں میں حاضر کرتی ہوں یہ پڑھئے 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 آسارام والا مار دیجئے بے حسی ہو لکھی جس کی تقدیر میں اس کو اپنا بنانے سے کیا فائدہ جس کے سینے میں پتھر ہو دل کی جگہ جس کے سینے میں پتھر ہو دل کی جگہ شہر اس کو سنانے سے کیا فائدہ شہر اس کو سنانے سے کیا فائدہ چار مصروں کے لئے مجھے حکم ہے میں حاضر کرتی ہوں بطور خاضر پیش کرتی ہوں چاہتی ہوں کچھ اس کی کیا بات ہے چاہتی ہوں کچھ اس کی روک تھم ہو جائے چاہتی ہوں کچھ اس کی روک تھم ہو جائے بحشیوں کا ہر قیصہ اب تامام ہو جائے لڑکیاں بزرگوں کے پانچھتے ڈرتی ہیں پانچھتے ڈرتی ہیں جانے کب کوئی بھوڑا آسارم ہو جائے جانے کب کوئی بھوڑا آسارم ہو جائے کیا بات ہے بھائی آپ ادھر دیکھیں دوبارہ تہارت میں پڑھتی ہوں چاہتی ہوں کچھ اس کی روک تھم ہو جائے بحشیوں کا ہر قیصہ اب تامام ہو جائے لڑکیاں بزرگوں کے پانچھتے ڈرتی ہیں پانچھتے ڈرتی ہیں جانے کب کوئی بھوڑا آسارم ہو جائے جانے کب کوئی بھوڑا بات بات شکریہ ایک چار مصروں کے لیے حکمیں میں حضر کرتی ہوں بطار خلد دیکھیں نادان ہے وہ پاگل نادان ہے وہ پاگل یہ سوچ کے ڈرتی ہوں مہتاب سمجھتا ہے جس وقت سورتی ہوں مہتاب سمجھتا ہے جس وقت سورتی ہوں وہ میری محبت میں بدنام نہ ہو جائے وہ میری محبت میں بدنام نہ ہو جائے اس واسط کھڑ کی پر آتے ہوئے ڈرتی ہوں اس واسط کھڑ کی پر آتے ہوئے ڈرتی ہوں مہتاب سمجھتا ہے جس وقت سورتی ہوں ایک چار مصروں یہ بھائی صاحب کے لیے ہیں دیکھیں پیس کرتی ہوں یہ عطا کرے مست ہر وقت وہ سندل کی طرح رہتا ہے جا بات ہے یعنی اڑتے ہوئے بادل کی طرح رہتا ہے اس کے باتوں پے نہ کس طرح بروسہ کرلوں ہوش میں رہے کہ بھی پاگل کی طرح رہتا ہے گیت پڑھ دیجئے گیت میں بلکل گیت بھی پڑھوں گی آپ کا حکم ہے گیت کے لیے لیکن آپ اسی طرح سے سنیے مہربانی کر کے جس طرح سے آپ فرمائش کر رہے ہیں میں بلکل پڑھوں گی میں بلکل گیت بھی پڑھوں گی غزل بھی پڑھوں گی نہیں ابھی سب نیا تو پڑھا ہے مجھے بھائی آپ نے سب کچھ پڑھانا کر دیا شاید ہی آج پڑھئے کل یوٹیوب پہ آ جاتی ہے میں حضر کرتی ہوں ایک مطلع پیش کرتی ہوں بطور خاص دیکھیں یہ محبت نہیں ہے تو کیا چیز ہے یہ محبت نہیں ہے تو کیا چیز ہے آئینے سے میں نظریں چراتی رہی آئینے سے میں نظریں چراتی رہی رات بھاریاں پکانا مکہ غزے پہ میں رات بھاریاں پکانا مکہ غزے پہ میں روز لکھتی رہی اور مٹاتی رہی روز لکھتی رہی اور مٹاتی رہی اور ایک مطلع اور دیکھیں جانے کیسا تھا نشا کیا بات ہے جانے کیسا تھا نشا کہ میرے قدم راہ میں چلتے چلتے بہکنے لگے ان کے آنے کی جیسے ہی آئی خبر ان کے آنے کی جیسے ہی آئی خبر خود با خود میرے کنگن کھنکنے لگے گیت کے لئے حکم ہے گیت پیش کرتے ہوں انشاءاللہ میں حضرت کرتی ہوں گیت دیکھیں لیکن گیت سے پہلے ایک بہت ضروری میں پڑھنا چاہتی ہوں چار مصرے میں اپنی مرضی سے پڑھنا چاہتی ہوں آپ نے ماں کے حوالے سے بہت سی شاعری سنی ہوگی لیکن ایک ماں جب وہ ماں بنتی ہے کیا سوچتی ہے کیا میں حسوس کرتی ہے اللہ نے مجھے بھی ایک بیٹا دیا ہے مجھے بھی شرف حاصل ہے ماشاءاللہ آپ سب کی دعا سے میرا بیٹا دس پاروں کا حافظ ہو چکا ہے اور آپ سب کی دعا کی ضرورت ہے ایک کے چار مصرے حاضر کرتی ہوں بطور خاص دیکھیں بیش کرتی ہوں آپ سب کی دعا چاہتی ہوں آپ کو شریک کرتی ہوں دیکھیں جو اداسی تھی چہرے پہ کم ہو گئی کیا بات ہے جو اداسی تھی چہرے پہ کم ہو گئی وہ مسلت ملی آنکھ نم ہو گئی تھی وہ مسلت ملی آنکھ نم ہو گئی ٹوٹے کا کیوں نہ چاہو کہ اس نے مجھے ٹوٹے کا کیوں نہ چاہو کہ اس نے مجھے ماں کہا اور میں مہترم ہو گئی مہترم ہو گئی بہت شکریہ گیت کے لئے حکم ہے گیت کا مکڑا حاضر کرتی ہوں بطور خاص دیکھیں جب بعد میں کوئی عل بولی تو کیا بات ہے جب بعد میں کوئی عل بولی تو میں سمجھی ساجن آ گئے جب بعد میں کوئی عل بولی تو میں سمجھی ساجن آ گئے یہ پھول کچھ ایسے پیارے تھے یہ پھول کچھ ایسے پیارے تھے میرے تن من کو مہکا گئے جب بعد میں کوئی عل بولی تو میں سمجھی ساجن آ گئے بہت شکریہ آپ نے بہت کنجوسی سے یہ میرا یہ مکڑا سنا بہت بخیلی سے کیا بات ہے بند حاضر کرتی ہوں بطور خاص دیکھیں جب بعد میں کوئی عل بولی تو میں سمجھی ساجن آ گئے جب تیز ہوئی دل کی دھرکن تھوڑی سی دیر کے لیے آپ پلیز میں آپ سے معذرہ چاہتی ہوں ہاں چھوڑ کے آپ سے گزارش کرتی ہوں تھوڑی سی دیر کے لیے آپ ادھر متوجہ ہو جائیں میں حاضر کرتی ہوں بڑی محنت سے میں پڑھ رہی ہوں آپ اسے ضائع کر رہے ہیں میں پیش کرتی ہوں جب بعد میں کوئی عل بولی تو میں سمجھی ساجن آ گئے جب تیز ہوئی دل کی دھرکن سجنے لگ خوابوں کا آنگن جب تیز ہوئی دل کی دھرکن سجنے لگ خوابوں کا آنگن میں بھول گئی اپنا تنمن دیکھو تو ذرا یہ بھولا پن میں بھول گئی اپنا تنمن دیکھو تو ذرا یہ بھولا پن جب ہاتھوں میں کنگن کنکے جب ہاتھوں میں کنگن کنکے میرے جیون کو کھنکا گئے جب آگ میں کوئی عل بولی تو میں سمجھی ساجن آ گئے اور گئے کئے بندے کے وہ بسیت میری سانسوں میں بکری تھی چمک آئینوں میں تصویر تھی ان کی آنکھوں میں پھیلا تھا جلالا ہوں میں تصویر تھی ان کی آنکھوں میں پھیلا تھا جلالا ہوں میں جب قدم اٹھایا چلنے کو جب قدم اٹھایا چلنے کو یوں لگا کہ وہ ٹکرا گئے جب آگ میں کوئی عل بولی تو میں سمجھی ساجن آ گئے جب آدمی کوئیل بولی تو میں سمجھی ساجن آ گئے یہ پھول کچھ ایسے پیارے تھے میرے تن من کو مہکا گئے جب آدمی کوئیل بولی تو میں سمجھی ساجن آ گئے اور گیت گئی اگر بند کے او جڑا ہوا ہر کا شانہ تھا جو چہرہ تھا بے گانہ تھا او جڑا ہوا ہر کا شانہ تھا جو چہرہ تھا بے گانہ تھا بستی کی جگہ بیرانہ تھا جو سوچا تھا افسانہ تھا جب ہو شایع تو کوئی نہ تھا جب ہو شایع تو کوئی نہ تھا یوں لگا کے دھوکہ تھا گئے جب آدمی کوئیل بولی تو میں سمجھی ساجن آ گئے جب آدمی کوئیل بولی تو میں سمجھی ساجن آ گئے یہ پھول کو جیسے پیارے تھے میرے تن من کو مہکا گئے جب آدمی کوئیل بولی تو میں سمجھی ساجن آ گئے اور گیت کا آخری بند اس کے بعد میں اپنی جنگلیں لوں گی پیش کرتے ہوں آپ سب کی دعائیں چاہتے ہیں کیاتا کرنے آبادش کچھ شام ہوئی کچھ رات ہوئی بیتا بھی میرے ساتھ ہوئی پھر پیار بھری برسات ہوئی یہ آنکھ ملی اور بات ہوئی جو کچھ بھی ان کے من میں تھا جو کچھ بھی ان کے من میں تھا بین بولے وہ سمجھا گئے جب آدمی کوئیل بولی تو قدرت کا حسی اس نے نظارہ نہیں دیکھا یہ پھول سا چہرہ جو تمہارا نہیں دیکھا اس ڈر سے کہ پھر یاد ستائے کی تمہاری الپم کو اسی دن سے دوبارہ نہیں دیکھا محترمہ شاہستہ سانہ صاحبہ آپ سے رخصت ہوئی